موسیقی موسیقی فیزان ماہ ساتھ موجود ہے فیزان دو ہزار سترہ کو پیر آباد تھانا تاریخ روڑ کی معرفہ دیدی سینٹر آئے تھے گھر کا پتہ خیبر چونک بتاتے ہیں جاوید جاوید پہلی بار دشریعت کے سمن ہے پیرہ برس ان کی عمر ہے جاوید جو ہیں وہ اکارا سے آگے رینالہ گرد بتاتے ہیں ان ماہ کبھی یہ تشریف لائے تھے کاشف علی کاشف کی عمر سولہ برس ہے اصل میں یہ سیگمنٹ کرتے ہیں میں بڑا رنجور ہو جاتا ہوں پچے ہیں نا اپنے گھروں سے گئے ہیں بچھڑ گئے ہیں دو ہزار چودہ کو کھلیفٹن تھانے سے ایدی سینٹر لائے گیا تھا گھر کا پتہ سبزی منڈی بہاود دین روشن پورا بتاتے ہیں لیاقت لیاقت کی عمر تیرہ برس سے والد کا نام گلاب ہے لیاقت کو چھبیس بہی دوہزار سترہ کو ایدی سینٹر اسلام آدل داخلے کرائی گیا تھا اور گھر کا پتہ مان سیرہ بتاتے ہیں ساول ساول دو ہزار سولہ سے ایدی سینٹر میں ہیں عبداللہ عبداللہ سات برس کے اور دو ہزار تیرہ کو یعنی اگر ہم پانچ برس نکال دیں چھ برس ہوئی تیرہ چودہ پانچ برس پانچ برس اگر نکال دیں تو یہ سات برس کیا بھی ہے تو دو سال کی عمر میں یہ آئے تھے عظیم عظیم کی عمر دس برس ہے دوہزار سولہ کو ایدی سینٹر میں داخل ہوئے تھے ان سب بچوں کیلئے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گھر پہنچائے دو مسیح بھائی ساگر اور لگن ساگر کی عمر سولہ برس ہے لگن پندرہ برس ہے سات اکتوبر دو ہزار تیرہ سے ایدی سینٹر میں ایسے کمال ایدی سینٹر کو بھی کمال ایدی سینٹر کیا بات ہے کس طرح سے رکھا بھائی انہوں نے کھانا بھی کھلاتے ہیں بچوں کو انہوں نے خیال بھی رکھتے ہیں بڑی بات ہے سعید کی عمر چودہ پرس ہے انیس جولائی دوہزار سولہ کو ایدی سینٹر آئے تھے سعید کا گھر لاہور میں واقع ہے سعید ہم آپ کے گھر تک قریبا پہنچ چکے ہیں جلد آپ کو خوش خبری سنائیے نسار علی بیرجہ بٹھا نسار علی کا آپ نے گھر کا پتہ رانی پور بتاتے اور یہ دوہزار سترہ کو آئے تھے وقاس وقاس گیارہ ایپریل ایدی سینٹر کو چودہ دوہزار چودہ ایدی سینٹر میں آئے تھے ان کے والد کا نام اکبر ہے اور ہم نے ان کا بھی کچھ شناخت ان کی چیزیں کر لی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے دو تین دن میں کچھ بچے اور جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسرائیل اسرائیل کیوں نہیں ہے میں بتاتا اسرائیل اس وقت گئے میں کامران وجاز صاحب کے ساتھ اور وہ اس لیے گئے میں کہ اسرائیل کی شناخت تقریباً ہو چکی ہے اور ان کی جو والدہ ہے وہ بلوچستان کی زلہ لزبیلہ کے شہر بیلہ میں رہتی ہے ہماری چیم کے جناب کامران وجاز صاحب سہاری سے شدید گروی کی حالت میں اسرائیل کی والدہ سے ملنے کے لیے ماں گئے میں اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں اس پر آپ کو اور خوشی ہوگی جب وہ ماں گئے میں تھے تو انہیں اسرائیل کا گھر ڈھونڈنے میں بھی کامیاں بھی حاصل ہو گئی اور ان کی ملاقات اسرائیل کے بھائی سے بھی ہو گئی ہے اور اب وہ روزے کی حالت میں طویل سفر تیہ کر کے بھائی اور والدہ کو لے کے کراچی آ رہے ہیں